السلام علیکم دوستو انفرمیٹیو چینل میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جو ہے کہ روزے کے متعلق کچھ گلت فہمیوں کو دور کرنا ہے جو کہ آج کل ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں اور آج کل کے نوجوان ان گلت فہمیوں کو دور کرنے کے لیے نہ تو اپنے علماء کرام کے پاس بیٹھتے ہیں نہ ہی کسی مولوی یا کاری کے پاس بیٹھتے ہیں کہ ہم اپنی ان گلت فہمیوں کو دور کر لیں اور پوری زندگی ان گلت فہمیوں میں ہی ڈوبے رہتے ہیں اور اپنے ان گلت فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تو آج کس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ان تمام روزے کے متعلق گلت فہمیوں کو دور کریں گے تو سب سے پہلی ہمیں گلت فہمی یہ ہے کہ الٹی آنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو آج کل معاشرے میں یہ پھیلا ہوا ہے کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو میں آپ کو واضح طور پر بتاتا چلیوں کہ اگر خود با خود کیا یعنی الٹی آ جائے تو اس سے ہرگز روزہ نہیں ٹوٹے گا چاہے جت بھی ہے کہ میرا روزہ ہے اس کے باوجود تو جو ہے کہ حلق میں انگلی چلائی جائے اور اس سے الٹی آئے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو دوسرے نمبر جو ہماری جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ حالت روزے میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ نوجوانوں کے لیے ہے کیونکہ نوجوان جو ہے کہ نہ تو علماء کرام کے پاس بیٹھتے ہیں نہ اس طرح کی جو ہے کہ باتیں پوچھتے ہیں اور شرم کرتے ہیں تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں دین کے معاملے میں جو ہے کہ دین کی باتیں پوچ ہیں کہ احتلام ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو میرا بھائی احتلام روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو اس سے جو ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا صرف آپ پر جو ہے کہ غسل فرض ہو جائے گا اور جو ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کے بعد جو ہے کہ ہمارا تیسری نمبر پر ہے تیسری غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلگم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروح ہو جائے گا اس بنا پر وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں تو اگر آپ ج جو ہے کہ اندر سے جو ہے تھوک وغیرہ ختم ہو جائے گا اور آپ کو پیاس لگے گی اور روزہ لگنے لگ جائے گا تو اس کا درست مسئلہ یہ ہے کہ تھوک اور بلگم جب تک موں میں ہے اور ان کو نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر مطلب جو ہے کہ تھوک اور جو ہے بلگم موں کے اندر ہے آپ اسے نگل جائیں تو اس سے ہرگز روزہ نہیں ٹوٹے گا ہاں اگر جو ہے کہ آپ نے اپنا تھوک یا جو ہے بلگم جو کہ ہاتھ پر نکال کے دوبارہ جو ہے کہ اسے انٹر کیا اپنے موں کے اندر تو اس سے جو ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا اس کے بعد جو ہے کہ نمبر چوتھی جو ہماری چوتھی غلط فہمی وہ یہ ہے کچھ لوگ روزے میں جو ہے کہ تیل خوشبو لگانے اس سے جو ہے کہ زیر ناف صاف کرنے کو جو ہے کہ درست نہیں سمجھتے ہیں یعنی جو ہے کہ زیر ناف بالوں کو صاف کرنے کو جو ہے کہ برا سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ مکرو ہو جاتا ہے تو درست مسئلہ یہ ہے یہ کام روزے کی حالت میں جائز ہیں یعنی یہ تمام کام جو ہے کہ زیر ناف جو ہے کہ بالوں کو اتارنا خوشبو لگانا سرما لگانا یہ تمام کام جو ہے کہ روزے کی حالت میں جائز ہیں تو سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ کاجل کا حکم سرما والا نہیں ہے کاجل سے جو ہے کہ پریز کیا جائے اس کے بعد نمبر جو ہے پانچ میں جو ہے پانچ میں گلت فہمی وہ یہ ہے رمضان میں سہری میں جو ہے کہ آنکھ نہ کھلے اور سہری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا تو اس کا جو ہے درست مسئلہ جو ہے کہ یہ بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر سہری میں ہمارا جو ہے کہ ہمیں جاگ نہیں ہے یہ ہماری آنکھ نہیں کھلی تو ہمیں جو ہے کہ اس کے بعد ہم نے جو ہے کہ فاقہ روزہ رکھنا ہے تو کیا ہم جو ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں تو اس کا درست مسئلہ یہ ہے کہ سہری روزے کے لیے شرط نہیں ہے رات میں نیت کر لی جائے یا پھر نصف انہار یعنی جو ہے کہ دن کے آدھے اگر ہمیں ساگت اور پندرہ گھنٹے کا روزہ ہے تو اس کے نصف کو جو ہے کہ ہم کریں اس سے پہلے پہلے اگر نیت کر لی جائے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن سہری کا وقت ختم ہونے کے بعد نیت کی جائے تو تین چیزیں خاتمہ ذر نظر ہیں یعنی جو تین چیزیں لازمی ہیں اول یہ کہ روزہ بند ہونے کے بعد سے نیت کرنے تک جو ہے قصدر یعنی جب سے روزہ بند ہوا اس وقت سے کوئی چیز آپ نے کھائی پی نہیں ہو یعنی کوئی بھی چیز آپ کے موں کے اندر داکھی نہیں ہوئی تو نمبر دو پہ یہ ہے یہ ہے یہ کہ یہ نیت کرے کہ میں روزہ بند ہونے کے وقت سے روزے سے ہوں نمبر تین پہ یہ ہے کہ نصف نہار یعنی جو ہے کہ آدھے دن سے پہلے پہلے نیت کر لی جائے آدھے دن کے گزر جانے کے بعد نیت نہ کی جائے اس کے بعد نمبر چھٹی جو گلتی وہ یہ ہے رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کولی یا ناک میں پانی افتار کے وقت ہی ڈالیں گے تو یہ بہت جو ہے اہم مسئلہ ہے اسے جو ہے کہ آج کر کے نوجوان پوچھنے سے جو ہے تھوڑی سی شرم محسوس کرتے ہیں اور اپنی کسی کاری یا مولوی سے یہ جو ہے مسئلہ ڈسکس نہیں کرتے تو ہم میں جو ہے آپ کو یہاں پہ واضح طور پہ بتا دوں اگر رات رات کو یا جو ہے کہ کسی بھی وقت آپ پہ جو ہے گزر فرض ہو جاتا ہے تو اور جو ہے کہ آپ کے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر ہمارے اوپر جو ہے گزر فرض ہو گیا تو ہم جو ہے کہ اسے افتار کے وقت یعنی گروب آفتاب کے وقت ہی جو ہے کہ اسے گزر کریں گے تو ایسا ہرگز نہیں ہے اگر جو ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وجہ سے گزر فرض ہو یعنی اعتلام وغیرہ ہو جائے یا روزے میں جو ہے کہ اعتلام ہو جائے تو گروب کا جو ہے انتظار نہیں کیا جائے گا روزے کے افتار کا انتظار نہیں کیا جائے گا روزے کی حالت میں نہ نہ ہو تب بھی جو ہے گسل کے تمام فریز ادا کیے جائیں گے پورے جسم پر پانی بہانے کے ساتھ ساتھ گسل میں کلی کرنا اور ناک کے پورے نرم حصے میں جو ہے کہ پانی پہنچانا جو ہے کہ فرض ہے یعنی جو ہے کہ آپ نے کولی کرنی ہے اور ناک کی نرم ہڈی تک جو ہے کہ پانی پہنچانا ہے ایسا ہرگز نہیں کرنا آپ نے سانس کے ذریعے جو ہے کہ پانی کو جو ہے کہ اندر تک نہیں لے جانا حلق تک آپ نے صرف جو ہے کہ کولی کرنی ہے اور جو ہے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی ڈالنا ہے اور آپ نے گرارے ہرگز نہیں کرنے تو جو ہے کہ گرارے کرنے سے چونکہ خدشہ ہوتا ہے کہ پانی اندر تک چلے جائے گا اس لئے جو ہے گرارے نہیں کرنے آپ نے کولی کرنی ہے اور ناک میں پانی ڈالنا ہے اس سے جو ہے کہ آپ کا غسل ہو جائے گا اور ہاں افتار کے بعد جو ہے کہ آپ نے گرارے کر لینے ہے تو یہاں اس کا جو ہے کہ یہ مسئلہ ٹھیک ہے یہاں پہ کہ آپ نے افتار کی یعنی جو ہے کہ آپ نے روزے کی حالت میں ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے روزے افتار ہونے تک کا جو ہے کہ انتظار کرنا اگر آپ پہ گسل فرض ہو گیا تو آپ نے جو ہے کہ جس ٹائم جو ہے کہ آپ پہ جو ہے کہ احتلام وغیرہ ہوا ہے یا کسی وجہ سے جو ہے کہ آپ کے اوپر گسل فرض ہو گیا ہے تو آپ نے اسی ٹائم جو ہے کہ گسل کر لینا ہے گسل میں جو ہے کہ آپ نے کولی کرنی ہے ناک کے نرم ہڈی تک پانی ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے کہ آپ نے گرارے نہیں کرنے گرارے آپ نے جو ہے کہ روزہ افطار ہونے کے بعد کرنے ہیں نمبر جو ہے ki ساتویں ہمارے جو ہے ستویں ہمارے جو ہے کہ غلطی فہمی یہ ہے حالت روزہ میں مسواک نہیں کی جا سکتی بعض لوگوں کہنا ہے کہ جب ہم روزہ رکھ لیں تو اس حالت میں ہم مسواک نہیں کر سکتے تو اس کا جو ہے کہ درست مسئلہ یہ ہے کہ مسواک کی جا سکتی ہے البتہ یہ احتیاط کی جائے یعنی احتیاط رکھی جائے کہ مسواق کے ذرے جو ہے کہ ہمارے حلق میں نہ پہنچیں یا ریشے جو ہے کہ ہمارے حلق کے اندر داخل نہ ہو جائیں حالانکہ جو ہے کہ مسواق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو مسواق روزے کی حالت میں کی جا سکتی ہے نمبر آٹھویں ہماری جو ہے کہ آٹھویں ہماری غلط فہمی وہ یہ ہے جب تک آزان ہوتی رہے سہری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے تو یہ بھی جو ہے کہ انتہائی جو ہے کہ ایمپورٹنٹ اہم جو ہے کہ یہ مسئلہ ہے کہ بعض لوگوں کے یہ کہنا ہے میں نے اکثر یہ جو ہے کہ سنا ہے کہ جب تک آزان ہوتی رہے تو ہم جو ہے کہ کھا پی سکتے ہیں تو میرے بھائی اس طرح بلکل نہیں ہے جب تک آزان ہوتی رہے ہم ہرگز نہیں کھا پی سکتے صرف اور صرف جو ہے کہ جب ہمارا مسجد کا امام یا معزن جو ہے کہ ازان دیتا ہے ازان پڑتا ہے تو وہ اس وقت جو کہ روزہ کا ٹائم یعنی سہری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے کہ ازان پڑتا ہے تو جب سہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو ازان فجر اور نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے لہذا جو سہری بند ہونے کے باوجود ازان شروع یا ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کھاتا پیتا رہا اس نے اپنا روزہ برباد کیا اور اس کا روزہ ہوا ہی نہیں یعنی جو ہے کہ ازان سے پہلے پہلے جب تک امام نے جو ہے کہ یہ کہہ دیا کہ افتار سہری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے تو اس سے پہلے پہلے جو ہے کہ آپ نے اپنا کھانا ختم کر لینا اپنی سہری کر لینی ہے اس کے بعد جو ہے کہ آپ نے بالکل نہیں کھانا پینا یہ مسئلہ جو ہے کہ بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ اکثر میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ ازان کے آخر تک جو ہے کہ کھاتے پیتے رہتے ہیں نومی جو ہماری گلت فہمی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی اکثر جو ہے کہ ہم دیکھنے میں آئی ہے کہ چوٹ وغیرہ لگنے یا خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے تو بات جو ہے کہ لوگوں کہنا یہ ہے کہ اگر آپ ہم جو ہے کہ ہمارا خون جسم سے نکل آیا ہے یا ہم نے جو ہے کہ خون نکلوا لیا ہے کہ جو ہے کہ خون ٹیسٹ کروانے کے لیے تو ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکرو ہو جاتا ہے تو اس کا درست مسئلہ یہ ہے کہ جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا لہذا ٹیسٹ کے لیے خون نکلنے یا زخمی ہونے پر خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا یعنی جو ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو اس سے جو ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ کسی چیز کے برائے راست ذریعے سے جو میدے یا دماغ تک پہنچنے پر ٹوٹتا ہے البتہ چند صورتیں مشتنا ہیں جیسا کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے جان پوچھ کر جو ہے کہ موں پر بھرک کرنا یعنی جو ہے کہ جان پوچھ کر موں میں حلق میں جو ہے کہ انگلی ڈالنا اور اسے جو ہے کہ الٹی آنا اسے جو ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے کہ اگر خدا نہ کیا سا کسی کو جو ہے کہ چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے اور خون نکل آتا ہے تو اس سے جو ہے کہ روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور نہ ہی جو ہے کہ روزہ ٹوٹے گا تو اس کے بعد جو ہے کہ نمبر دس پہ جو ہے کہ دسویں ہماری غلطی وہ یہ ہے روزے میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے بھی جو ہے کہ بعض لوگ جو ہے کہ یہ مانتے ہیں کہ روزہ ٹوٹنے جو ہے کہ انجیکشن وغیرہ لگوانے سے جو ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ سوچ ان علماء کی پیروی کی وجہ سے ہے جن کا محقف یہی ہے تو ٹھیک ہے یعنی جو ہے کہ ایسے علماء جن کا محقف ہے کہ ہاں انجیکشن لگنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر جو ہے کہ البتہ جو کوئی اور مضبوط دلائل ہیں ان کو جو ہے ان کی روح سے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا خواہ نس میں جو ہے کہ لگایا جائے یا گوشت میں یعنی جو ہے کہ انجیکشن ہے یا تو نس میں لگایا جائے یا جو ہے کہ گوشت میں تو ان دونوں صورت میں جو ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا تو اس کے بعد جو ہے کہ شدید ضرورت ہو تو ڈرپ وغیرہ یعنی بوتل وغیرہ بھی لگائی جا سکتی ہے اس سے بھی جو ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا نمبر گیرہ پہ جو ہے کہ ہماری گیارویں جو ہے کہ غلط فہمی وہ یہ ہے روزے میں اتر یا خوشبو سونگنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ بھی ایک جو ہے کہ اہم وہ ہے کہ انسان جو ہے کہ بعض لوگ جو ہے کہ خوشبو یا اتر وغیرہ نہیں لگاتا ہے کہ اگر ہم اسے سونگیں گے تو ہمارا جو ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا تو ایسا میرے بھائی بالکل نہیں ہے اس کا درست مسئلہ یہ ہے کہ مایا خوشبو یعنی لیکوڈ حالت حالت میں یا ٹھوس خوشبو سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا البتہ اگر کسی نے اگر بتی کا دھوہ مثلا موں یا ناک کے ذریعے جو ہے کہ اندر کھینچا جو کہ لہم اللہ حلق میں جا گیا یعنی جو ہے کہ اگر ہم نے اتر وغیرہ یا کوئی بھی چیز جو ہے خوشبو لگا لی اسے جو ہے کہ ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا ہاں اگر جو ہے کہ ہم نے اگر بتی وغیرہ جو ہے کہ جلا کر اس کے جو ہے کہ اپنے ناک کے پاس کیا اور اس کے دھوہ جو ہے کہ سانس کے ذریعے اندر کھینچا کی کوشش کی اور وہ دھوہ ہمارے حلق تک چلا گیا تو اس سے جو ہے کہ ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا یوں ہی کسی بھی خوشبو دار یا غیر خوشبو دار دھوہیں کو دھونی اس طرح جو ہے کہ لی کہ مثلا اس کے دھوہیں کو ناک یا مو سے حلق میں داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا یعنی کسی بھی قسم کو جو ہے خوشبو دار دھوہ اگر ہم جو ہے کہ دھونی دیتے ہیں تو اس دھوہیں کو جو ہے کہ ہم اپنے اندر جو ہے کھینچیں کی کوشش کرتے ہیں اگر ہم ایسا کریں گے روزہ کی حالت میں تو دھوہ ہمارے حلق کے اندر چلا گیا تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا اس کے علاوہ جو ہے کہ کسی قسم کی خوشبو یا آتر لگانے سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا نمبر بارویں جو ہے ہماری جو ہے کہ غلط فہمی وہ یہ ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن سفر کرنا ہے اس دن روزہ چھوڑ سکتے ہیں تو یہ بھی جو ہے کہ اہم مسئلہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے کہ یہی سمجھتے ہیں کہ جس دن ہم نے سفر کرنا ہے اس دن ہمارے روزہ کی روزہ ہم چھوڑ سکتے ہیں تو اس کا دوسرہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر صبح سادے کے وقت حالت سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن اگر صبح سادے کے بعد سفر شروع کرنا ہوتا ہو تو اس دن روزہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں علاوہ بتا اگر دن کے وقت شریح مسافت والا سفر شروع کیا اور ابھی مسافر ہی ہوں تو اگلے دن کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور حالت سفر میں جتنے بھی روزہ چھوڑے جائیں بعد میں ان کی قضاء لازمی ہے یعنی جو ہے کہ ہم اگر سفر کے دوران کوئی روزہ چھوڑ بھی دیتے ہیں تو ان کی قضاء لازمی ہے اور قضاء میں صرف ہم نے ایک روزہ رکھنا ہے نہ کہ ہم نے ساٹھ روزے رکھنا ہے نمبر تیرے میں جو ہمارے غلط فہمی وہ یہ ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مرض یا کسی اور درست آرزے یا بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو فدیہ دینا اس کا متبادل ہے یعنی فدیہ مرض یا ساٹھ روزے رکھنا تو اس کے درست مسئلہ یہ ہے کہ ایسا سمجھنا درست نہیں ہے روزہ کسی بیماری کی بنیاد پر ترک کیا ہو یا بغیر کسی عذر کے پہلے مرحلہ یہ ہے کہ اس روزے کے بدلے ایک روزہ قضاء رکھا جائے فدیہ صرف اس صورت میں متبادل ہوگا جب بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی قدرت نہ ہو نہ ہی آئندہ قدرت ملنے کی امید ہو تو ایسے شخص کو شخص شیخ فانی کہتے ہیں اس کی تفصیل بہار شریعت یا فیضان رمضان سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر بیمار بڑھاپے کی حالت میں صرف فدیہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ روزہ چھوڑتے ہیں تو اس کی قضاء لازم ہے اگر آپ قضاء بھی کر لیتے ہیں تو آپ پوری زندگی بھی نفلی روزے رکھتے رہیں یہ ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹور جاتا ہے یہ بھی انتہائی جو ہے کہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ لوگوں کے خیال میں یہ ہے کہ اگر ہم ٹوٹ پیسٹ کریں گے یعنی دان صاف کریں گے تو ہمارا جو ہے کہ روزہ ٹور جائے گا یہ ایک بہت زیادہ اہم جو ہے کہ غلط فہمی ہے جو کہ ہمارے معاشر میں پھیلی ہوئی ہے اس کی جو ہے کہ درست مسئلہ اس کی یہ ہے کہ ہر صورت میں ٹوٹ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہاں اگر ٹوٹ پیسٹ کے ذرات حلق سے نیچے اتر گئے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا اسی بنا پر جو ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوٹ پیسٹ کرنے سے علماء کرام نے منع فرماتے ہیں کہ اس کے ذرات کا حلق سے نیچے اترنے کا اندیشہ ہوتا ہے اگر ذرات حلق سے نیچے نہ اتریں تب بھی ٹوٹ پیسٹ کرنا مکروح ہے یعنی جو ہے کہ آپ نے ٹوٹ پیسٹ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا آپ کا موں کا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے ٹوٹ پیسٹ وغیرہ کی طرح آپ کا موں کا ذائقہ ہو جاتا ہے اس وجہ سے علماء کرام اس سے منع فرما دیں کیونکہ وہ ہی ذائقہ ہمارے علق کے اندر چلے جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے کہ روزہ کے ٹوٹ جانے کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں اور جو ہے کہ روزہ نہ بھی ٹوٹے اس سے جو ہے کہ مکروح ضرور ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے موں کا ذائقہ چینج ہو گیا ہے تو اس لیے جو ہے کہ اگر آپ جو ہے کہ سہری ٹائم آپ جو ہے کہ ایک دفعہ ٹوپے تھا کر استعمال کرتے ہیں تو سہری ٹائم ایک دفعہ کر لیں اور ایک دفعہ آفتہ ٹائم کر لیں اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو آپ ایک مسواق لے لیں اسے جو ہے کہ آپ پانچ وقت دن میں جو ہے ہر نمال کے ساتھ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بنا کر جو ہے کہ پانچ وقت جو ہے کہ آپ اسے اپنی مسواق کو استعمال کر لیں رمضان کے بعد جو ہے کہ آپ جو جا ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں نمبر پندرمی جو ہمارے گلت فہمی وہ یہ ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کا روزہ خواہ فرض ہو واجب ہو نفل ہو خواہ رمضان کا ادا ہو روزہ ہو یا قضا ہو اس کے توڑنے سے کفارہ لازم ہوگا تو اس کے درست مسئلہ یہ ہے کہ ہر روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا یعنی جو کہ اگر آپ نے خدا نہ خواستہ آپ نے کوئی روزہ توڑ دیا ہے تو ہر روزہ کا کفارہ لازم نہیں ہے بلکہ صرف رمضان کا جو ہے کہ رمضان کا ادا روزہ ہے توڑنے سے کفارہ لازم ہوتا ہے اور اس کی بھی مقصود شرائط ہیں جو کتب فقہ میں مذکور ہیں تو کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں جو ہے رمضان کا روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا اور کچھ میں جو ہے کفارہ لازم ہوتا ہے البتہ قضا کا ایک روزہ رکھنا ہر صورت میں جو ہے کہ لازمی ہے نمبر جو ہے کہ سولویں ہماری غلط فہمی وہ یہ ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں ٹھنڈک کے لئے نانا یا کولی کرنا مکروہ ہے یہ بھی جو ہے کہ عام دوہر کے ہمارے معاشرے میں چلتا ہے کہ اگر ہم کولی کر رہے ہیں یا ٹھنڈک کے لئے نہ رہے ہیں تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ کا روزہ مکروہ ہو گیا ہے تو اس کا درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لئے نانا یا کولی کرنا بلکہ بدن پر گیلہ کپڑا لپیٹنا بھی مکروہ نہیں ہے ہاں اگر اگر پریشانی زہر کرنے کے لئے گیلہ کپڑا لپیٹا تو مکروہ ہے کہ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں ہے اس کے بعد جو ہے کہ نمبر ستارویں غلط فہمی ہماری وہ یہ ہے کہ روزہ چھوڑ دینے پر اس کی صرف قضاء لازم ہے یعنی ایک روزہ قضاء کا بعد میں رکھنا ہوگا البتہ بغیر عذر شری روزہ چھوڑنا جو ہے سکت گناہ کا کام ہے ایسی طورت میں قضاء رکھنے کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنا ہوگی نمبر جو ہے کہ اٹھارویں ہماری غلط فہمی وہ یہ ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کولی کرتے ہوئے اگر غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اگر مطلب ہم کولی کرتے ہوئے ہمارے حلق میں پانی اتر گیا غلطی سے ٹھیک ہے نا درست مسئلہ اس کے یہ ہے کہ ایسا سمجھنا درست نہیں درست مسئلہ یہ ہے کہ جب روزہ دار ہونا یاد ہے نہیں ہمیں یاد بھی ہو کہ ہمارا روزہ ہے اور تو اگرچہ پانی غلطی سے حلق سے اترا ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا اگر ہمیں یاد ہے کہ ہمارا روزہ ہے لیکن جو ہے کہ ہم اس کے باوجود ہم کولی کرتے ہوئے ہمارے حلق میں پانی چلا گیا تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا ہاں اگر روزہ دار ہونا یاد اگر ایسا نہیں ہے کہ ہمیں یاد نہیں ایسا ہے کہ ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہمارا روزہ ہے اور ہم کولی جو ہے کہ کر رہے ہیں اور گلتی سے جو ہے کہ ہمارا پانی گلتی سے یا جان پوچھ کر جو ہے کہ ہمارا ہمارے موں میں یا ہمارے حلق میں پانی چلا جائے تو اس سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا ہاں اگر جو ہے کہ ہمیں یاد ہو کہ ہمارا روزہ ہے اس کے بعد جو ہے کہ ہمارے گلے میں پانی جائے تو اس سے جو ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا جو ہے کہ دوسرے لفظوں ہمیں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹا لیکن بطور خطہ کھانے پینے سے روحے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے انیس میں جو ہے کہ ہماری غلط فہمی وہ یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت پر روزہ فرض نہیں ہے تو اس کا جو ہے کہ درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھنے پر قادر ہے یعنی روزہ رکھ سکتی ہو وہ اس پر بھی روزہ رکھنا فرض ہے ہاں اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کو نقصان پہنچنے کا صحیح اندیشہ ہو تو اس صورت میں جو ہے کہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتی ہے لیکن جتنے روزے چھوڑے گی ان کی جو ہے کہ بعد میں قضاء لازم ہوگی تو اگر آپ کو جو ہے کہ میں نے تمام باتیں جو ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو نیکی کی بات جو ہے کہ شیئر کرنا بھی ایک صدقہ ہے اور یہ جو ہے کہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور ان باتوں سے آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہوا تو اس ویڈیو کو جو ہے کہ لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ان باتوں کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کی اور آپ کے دوستوں کی یہ گلت فہمیاں دور ہوں اور آپ جائے کے زندگی بھرین گلت فہمیوں میں نہ ڈوبے رہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ